اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے خریت سے ہوں گے تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ بڑے پائے کی ریسپی تو اس کے لیے یہ میرے پاس ایک کلو کے قریب پائے ہیں وہ میں نے چڑھا دیئے پانی ڈال کے اور یہ ایک بڑا پیاز ڈال آئے اترک لسن کی کچھ پیس ڈالیں ایک چمچ حلدی ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک ہے یہ ریڈ میٹر میں ڈال رہی ہوں اس میں اور ابھی میں ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس پایا مسالہ ہیں وہ دو چمچ میں نے ڈال دیئے آپ کا دل کرتا ہے تو پایا مسالہ ڈال لیں نہیں دل کرتا تو نہ ڈال لیں تو میں بھی اکثر مسالے پایا مسالہ کے بغیر ہی بنا دیتی ہوں اتنے مزہ دار بنتی ہیں تو یہ میں نے گرم مسالہ دار چینی اس میں ایڈ کر دیں اس کو ہم کچھ دیر کے لیے بند کر دیں گے تیس سے چالیس منٹ تک ہم اس کو رکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہی کچھ پینتیس منٹ ہوئے تھے میں نے کول آئے تو وہ صحیح ہے ماشاءاللہ گلے ہوئے ہیں پتہ چل رہا ہے میں ابھی چیک کرتا بوٹی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں دوسرے پتہ مجھے چل جاتا ہے کہ وہ اشتگال گئے ہیں ماشاءاللہ گل گئے اس میں اس کو میں ڈالوں گی بیچ میں صحیح ہے بہت اچھا گل گئے اور یہ میں پانی نہیں نکالوں گی اس میں کیونکہ اس ہی پانی میں میں نے گی ڈال دیا ہے اور اس پانی کو ادھر ہی خوشک کروں گی میں کیونکہ بعض لوگ نکال لیتے ہیں پانی اور پھر بنائی کر کے پھر ڈالتے ہیں مگر پھر پانی تو یہ کچھ ہی ہوتا ہے نا تو اسی طرح گئی ڈال کے دوبارہ میں نے فکر بند کر دیا تھا ماشاءاللہ گل رہے ہیں پک رہے ہیں ابھی میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک بڑا ٹماٹر ہے پٹا ہوا اور تین جار میٹھیں یہ میں ڈال کے اسی طرح بند کر کے پکاتی جاؤں گی اور انکیوں کے بہت زیادہ گلا ہوا نہیں ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا جا اس طرح ابھی تھوڑا تھوڑا فرق پتا چلتا ہے تو میں یہ پانی جو ہے اس کو ایسی اندر یہ پکاتی رہوں گی تو ختم ہو جائے گا دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گئے بنائی بھی کر لی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گئے آپ دیکھیں میرا طریقہ کیسا لگا ہے آپ کو کہ اچھی طرح سے بن گئے اور جک چان ہو گئے ماشاءاللہ کوئی کچھا پان نہیں ہے اس میں کوئی کچھ نہیں ہے بہترین بوٹیاں اور نرم بنیں اور گریبی بھی دیکھیں کتنی مزے کی ہے یہ آپ چیک کرنا تو کیسا لگ رہی ہے میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں ٹرائ کریں آپ ایسے ہی بنائیں گے یہی طریقہ میرا بنائیں گے تو ایسے ہی بنیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھے بن رہے ہیں دیکھیں گریبی ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے بن گئے آپ نان کے ساتھ کھائیں یا اچپاتی کے ساتھ کھائیں دیکھیں بہت پیارے ہیں آپ بھی ٹرائ کریں اور مجھے فیل بیک ضرور دیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نئی دشت کے ساتھ اللہ حافظ